بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عامر حان اوف تکی لہوری تو آج بڑے ہی زبری انٹرسٹنگ ٹاک شو میں لے کے آئے کے پاس چود جانے میں ٹاپک ہے کہ پاکستان اور بنگردیش جب ہم اکٹھے تھے اور کیسا حالات تھا اور پھر ڈاکہ فول آیا ہم نے بنگردیش گوا دیا ریکویسٹ کی حامد محمود صاحب سے جو میرے گیسٹ ہیں آج کے کہ ہم میرے ساتھ بیٹھے بات کریں کیونکہ یہ عمداللہ یہ غازی ہیں یہ اس ڈاک ٹایم پہ تھے ان کو گورنمنٹ نے بلایا اس جنگ میں گئے آبیسٹ ہی وزن او سولجر لیکن وہ پولیس میں تھے ریزور میں تھے لیکن ان کی نیڈ بیسیس پر گورنمنٹ کو بیجا ہم نے پوری زندگی پولیس سرویس کی ہے 37 years and 9 months 37 years and 9 months کب کب جائن کی پولیس آپ نے ایک تین یکم مارچ 1968 کو پولیس جائن کیا تھا جب پاکستان کی فورج کا وہاں سے شکست ہوئی تو آپ قید میں آگئے آپ کے فورج کے ساتھ کیا ہوا جب پاکستانی فورج سرنڈر کر دیا سرنڈر ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آمیر حان اوف تاکی لہوری تو آج بڑا ہی زبراس انٹرسٹنگ ٹاک شو میں لے کے آگا کے پاس میں کافی زبا سوچتا رہا تو اس بارے میں میں کچھ آن لائن بھی ریسرچ کی ہے کہ انفرمیشن لے سکوں بڑا ہی دل کو چھوچ جانے والا ٹاپک ہے کہ پاکستان اور بنگردیش جب ہم اکٹھے تھے اور کیسا حالات تھا اور پھر ڈاکہ فول آیا ہم نے بنگردیش گوا دیا تو آبیسلی یہ سب چیزیں میرے پیدا ہونے سے پہلے کی ہیں آپ بہت سارے لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے کی ہیں لیکن ہم لوگوں کے دل میں اکثر سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کیا کمزوری تھی کیا وجوہات تھی کس وجہ سے ہم پاکستان نے یہ نقصان اٹھایا جو کہ ایک اتنا پڑا ملک تھا اور دو اس میں ڈیوائیڈ ہو گیا بنگردیش الگ سے ملک کنٹری بن گیا جو کہ ایسٹ پاکستان تھا غالی وقت پہلے تو لیکن اب ٹوٹل دو مختلف کنٹری ہیں کنٹری سے پاکستان لا گیا ہے بنگردی سے لا گیا ہے تو اس لئے میں نے ریکویسٹ کی حامد محمود صاحب سے جو میرے گیس تھے آج کے کہ ہم ان کے سامنے سب کچھ ہوا ان کے سامنے ڈاکہ فال ہوا یہ وہاں گئے بنگردیش جب پاکستان اکٹھا تھا اور یہ اس جنگ میں وہاں پہلات ہی کنے کے لئے گئے لیکن انفرشنللی تینگز ڈیوائیڈ پاکستان فیور تو یہ کیپچر بھی ہو گئے دو تین سال جیل میں بھی رہے اس کے بعد جب کنٹریز لگ ہو گئے تو پھر یہ واپس آئے تو ان سے بہت سارے قویسن پوچھیں گے تو ہامید محمود ہے یہ اور یہ ریٹائر ڈی ایس پی ہیں پولیس پولیس میں سارے زندگی رہا ہے یہ کیسے ہیں آپ یہ ریٹائر ڈی ایس پی ہیں اور ان کا آپ نے سارے زندگی پولیس میں گزاری رائیٹ کب جوین کی پولیس آپ نے ایک تین یکم مارچ نائنٹین سیکسٹری ایڈ کو پولیس جوین کیا تھا آپ کیسے بنگلہ دیش کیسے چلے گئے آپ تو پولیس میں تھے آپ خراب ہو گئے ملکے تو ہمیں ایس ایس پی صاحب لہار ہوتے تھے سردار عبدالوکیل خان صاحب جو انہوں نے کہا کہ جو انمیرڈ لوگ ہیں ان کو ای فرست بنا ہو وہ ایس ایسا ہی صاحب نے فرست بنا ہی اور ہمارا نام اس میں آ گیا تو ہم جو کانسٹیبل تھے جو آفیسر تھے وہ انمیرڈ تھے وہ سارے فرست میں شامل ہو گئے جب شامل ہو گئے تو کچھ لوگ باقی بچ گئے ان کو جو رینکر پولیس آفیسر پرانے وہ ان کو ساتھ ملا لیا تاکہ نفری پوری ہو جائے اور پھر ہمیں ڈاکہ پہ دیا یہ پاکستان اور ڈاکہ کے حالات حراب کیوں ہوئے؟ یہ حادث وجہ سے خراب ہو گئے کہ ادھر بنگالی بنگال کی فوج اور بنگال کی پولیس جو تھی وہ باق کر اگر تلا چلی گئے انڈیا میں تو وہاں کوئی نظموں نے خراب ہو گیا فوج نے کنٹرول کر دیا فوج نے کافی اچھا کنٹرول کیا جنرل ٹکا کھاں صاحب ہوتے تھے امریکہ کی کہنے کے پر اس کو تبدیل کر دیا گیا کہ یہ ظلم کر رہا ہے حالانکہ وہ صحیح کنٹرول کر رہا تھا تو اس کے بعد پھر جنرل نیازی صاحب آ گئے آپ کس سال میں ڈاکہ گئے؟ کہ سیونٹی سے کچھ مینے ہم چلے گئے تھے وہاں پاں جی بتائیں ڈاکہ آ رہا کے کیا کیا آپ نے؟ پہلے وہ جو اگر تلا میں لوگ ٹریننگ کر کے واپس آتے تھے مکتی بانی بھی ساتھ میں ہے مکتی بانی ان کو کہتے تھے جو اے انڈیا میں سٹوڈنگ میں جو ٹاکہ میں سٹوڈنگ تھے نا وہ چلے گے باکر انڈیا انڈیا کی فوج کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر انہوں نے حملے چلو کر دی ہے تو وہ جو بانگلہ دیش کے مکتی بانی تھے وہ انڈیا کی فوج کو لیٹ کرتے تھے اور ہمارے اوپر آگے حملے کرتے تھے یہ اس واجہ سے حالات جو تھے کافی خراب ہو گئے تھے بانگلہ دیش میں کون سی پاور تھی کون سی قوت تھی جو جاتی تھی کہ بانگلہ دیش الگ ملک ہو جائے بانگلی اور بیہاری جی آپس میں کنیش ہو گیا تھا بانگلی اور بانگلیوں کا چاہیے ہیں بانگلہ دیش میں ڈک کرر میں جہاں چلے گے ڈاکا جی اس پاکستان میں چلے گے وہ اردو سپیکنگ تھے جبکہ بانگلی جو تھے وہ بانگلی سپیکنگ تھے بلکل وہ زبان کا جو کنیشша ان کو آفس میں نفرت پیدا ہو بئی اس نفرت کی وجہ سے پاکستان چاہتا تھا کہ ہم اپنی قومی زبان اردو میں رکھے ہیں جو غالی لیڈر کہا تھے نہیں بنگلہ زبان میں ہونے چاہیے تو اس وجہ سے کلیش بڑھتا گیا بڑھتا گیا تو جب انہوں نے فوج ادھر سے انہوں نے ظلم کرنے شروع کر دیئے اس وجہ سے یہاں سے فوج اور پلیس کو وہاں جانا پڑا تاکہ وہ حالات کو نارمل کر لیں حالات نارمل نہیں ہو پائے بنگلہ دیش کے لیڈر کی ہیلپ کون سی فوج کر رہی تھی انڈیا نے انڈیا کی فوج کی انڈیا کرتا تھا انڈیا نے اگر تلا میں کیمپ بنایا ہوا تھا اس کیمپ میں جو با کر جاتے تھے ان کو ٹرین نہیں دیتے تھے ہاں وہ کہتے تھے کہ ہم اپنا ملک ازاد کر لیں گے کیونکہ یہ ایک زبان کا بھی مسئلہ ہے اور دوسرا ان کا بیاری اور بنگالی کا مسئلہ ہے تیسرا معاشی مسئلہ بھی ہے کہ ہماری پٹسن جو ہے اسلام آباد میں لگ رہی ہے ساری تو اس وجہ سے وہ مجیب انڈیا نے ایسی تکرینیں کی کہ لوگ جذبات میں آگئے اور انہوں نے علیہ دہ ہونے کا مطالبہ کر دیا اور انڈیا نے پوری پوری مدد کر کے ان کی ان کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش بنایا ہے جب پاکستان کی فوج کا وہاں سے شکست ہوئی تو آپ آپ کے ساتھ کے ساتھ کیا ہوا جو پاکستانی فوج وہاں پر تھی ان کے ساتھ کیا ہوا سرنڈر کر دیا ہمارا اپنا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ادھر اس وقت چائنے کی ایک فیکٹری تھی ریجندر پور اس کا نام تھا وہ 35 کلومیٹر ڈاکہ سے دور تھی وہاں ہماری ڈیوٹی تھی فوج کے ساتھ اور رینجر بھی ساتھ تھی تو وہاں میدہ صاحب تھی ان چارج انہوں نے کہا کہ ہمارا کمیونکیشن ختم ہو گیا ہے ڈاکہ کے ساتھ چلو ہم بھی ڈاکہ چلتے ہیں تو جب ہم ڈاکہ سے چال پڑے ریجندر پور سے چال پڑے ٹرکوں پر بسوں کی اوبر بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ ایک ریلوے پولیس کا ہیڈ کام سیبل تھا اس کو گھولی لگ کے ہی آگا ہم نے دیکھا کہ وہ سکھ بہت جو ہے نا انہوں نے ایمبوش کیا ہوا ہے سڑک کو تو آگے سے ہم نے بھی فائرنگ شروع کر دی تو پھر وہ ہمارے بندے زیادہ شہید بھی ہو گئے زخمی بھی ہو گئے بہت زیادہ اس ویرے تھے کہ ہم مدان میں تھے وہ وہ مورچوں میں تھے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہندو اور سکھوں کو تو آپ کو آپ کو وہاں سرندر کرنا پڑا آپ کو وہاں سرندر کرنا پڑا آپ کو وہاں پر تب سرندر کرنا پڑا اب وہاں پھر شام ہو گئی تو سرندر ہینڈز آپ کر دیا پہو جو ہم بھی ساتھ تھے کیونکہ ہم نے بھی ہینڈز آپ کیا ہینڈز آپ کر کے ان کے مورچوں کے خریر چڑے گئے انہوں نے کہا بیٹھ چو بیٹھ چو سب کو بٹھا لیا رات کو ایک سکول تھا وہاں پر ادھر سب کو بند کر دیا تو جو بندے ہمارے شہید ہو گئے تھے نا بگالی کہتے تھے کہ ان کو ہم لے آتے ہیں پکڑ کر جو شہید ہو گئے ہیں ان کی ڈیڈ باڈی کا ہم لے آتے ہیں جو زخمی ہیں ان کو بھی لے آتے ہیں تو ہماری فوج نے انڈیا والوں کو کہا کہ نہیں یہ ان کو اور بھی مار دیں گے ہاں ہمارے ساتھ ہم چالتے ہیں کوتھ ان کو لاتے ہیں تو میں نے دیکھا کافی زخمی لوگ تھے کافی شہید لوگ تھے وہ بھی سکول میں رات کو ہم نے ہمارے ساتھ رہے وہ کراہتے رہے تھے ہائے ہائے کرتے رہے تھے لیکن اس کو کوئی نہیں آئی تھی کچھ بندے وہاں مر گئے سکول کے اندر صبح جب ہم نے دیکھا ایک پاکستان کے کرنل صاحب ہیں ایک انڈیا کے کرنل صاحب ہیں دونوں ایک جیب میں بیٹھ کر آ رہے تھے تو جب وہ ہم نے ان کو دیکھ لیا تو ہم نے یہ ہمارے ذہن میں آ گیا کہ داکا سرنڈر ہو چکا ہے اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا داکا سرنڈر ہوئے کہ نہیں کیسے ہم کی بات ہے یہ 1970 کی بات ہے یہ کب کی ہے آپ سیونٹی میں گئے ڈاکا رائیٹ آپ کو جانے کے کتنے عرصے بعد سرنڈر کرنا پڑا ہے فوج کو سیونٹی میں کہے نا جی تو سیونٹی ون میں ڈاکا ہم نے گوالی آر لے گئے دو دو دن اور تین راتیں ٹرین چلتی رہی تھی فرید پور ایک باڑا رہا ہے پاکست بنگلہ دیش کا ایک دل ہے فرید پور وہاں سے انہوں نے ٹرین چلا دی ٹرین کو آپ دوبست کر کے چلا دیا تو ہمیں گوالی آر لے گئے تو گوالی آر میں پھر ہم دو سال قید میں رہے تو دو سال قید میں رہے آپ انڈیا میں دو سال انڈیا میں قید رہے تو کتنے اور آپ کے ساتھ ساتھی دے کتنے فوجی دے پاکست میں لوگ تھے تقریباً چار ساڑھے چار سو بندہ تھا افسر تھی سپائی الہدہ تھی ملادوں الہدہ تھی تو وہ ہمیں وہاں پر راشن دیتے تھے ایسے ہی کہ آٹا گوشت دودھ چاوز ڈالیں تو ہمارے جو سپائی دینوں وہ پکاتے تھے اور ہم کھا جاتے تھے افسروں کو ہر چار افسر کے پیچھے ایک اردلی رکھا ہوا تھا ہمارا ہی وہ کھاتا ہاں ہمیں کھڑاتا ہاں سال رہے ہیں جیل میں پورے دو سال کے بعد شمرا معادہ ہوا اندرہ گاندی وہ سپر سے دیرے ادم تھی تو پاکستان میں بھٹو صاحب سے تو وہ انہوں نے معادہ کیا کہ جنگی کیادی واپس کرتا ہوں پہلے وہ انڈیا والے نہیں مانتے تھے پھر بڑی مشکل باز مان کے کیونکہ ان کو بھی ان کے پر بوجھ پڑ گیا تھا نبے ہزار بندے کا نبے ہزار نبے ہزار کیا دی تھے نبے ہزار بندہ تھا تو انہوں مختلف کیمپ بنائے ہو تھے چھونیوں میں کیمپ کیسے تھے ایسا ہی انہوں نے بار لگائی ہوئی تھی اور وہاں سنتری کھڑے کی ہوئے تھے کہ اگر کوئی باگر تھے ان کو کولی مار دو تو وہاں پھر ہمیں انڈیا کی فرمیں بھی دکھاتے تھے اچھا ہاں تو ان کے انٹرینمنٹ انٹرینمنٹ تھی آپ کے لئے انڈیا کے افسر آکے ہمیں خطاب بھی کرتے رہتے تھے کہ باگو نہ باگو گے تو مارے جاؤ گے ہمارا ملک بہت بڑا ہے تم باگو گے تو ہم تم کو پکڑ لیں گے تو کیسا روئیہ کیسا رہا تھا جیل میں آپ لوگ کے ساتھ انڈیا کا روئیہ کیسا تھا انڈیا کی گورنمنٹ کا قیدیوں کے ساتھ روئیہ کیسا رہا جیل میں انڈیا کی گورنمنٹ کا سلوک پہلے پہلے تو بھرا تھا جب وہاں پر آگئے وہ جنویہ کنوینشن والے لوگ جو فرستے ہیں انہوں نے بڑھائی تھی کہ یہ بندے زندہ ہیں ان کی فرستے بڑھا گے ہم پاکستانے بے رہتے ہیں جب وہ جنویہ کنوینشن کے تحت ہمیں سلوک کیا گیا تھا ہمارے ساتھ تو جنویہ وہ فرستے ان کے پاس چلی گئیں پھر ان کے لئے مشکل ہو گیا تشدر کرنا کہ یہ بندے جو ہیں زندہ ہیں تو ہم ریڈیو کے پر خطاب بھی کیا کرتے تھے کہ ہم خریر سے ہیں ریڈیو کے پر تو آپ کا آپ کا رابطہ رہا آپ کے گھر والوں سے اس دوران دو سال جب آپ جیل میں رہے ہمارا رابطہ ریڈیو کے ذریعے بھی ہوتا تھا ہم چار بندوں کا ایک گروپ بنا لیتے تھے اس کا نام لیتے تھے وہ اس کا گھر کا ڈریس بولتے تھے محبت 사یس بولتے تھے کہ ہم خریر سے ہیں اس کا ٹائٹل تھا ہم خریر سے ہے хочется سیمونٹی تھری میں ہم ایک پاکستان آ گئے تھے سیوونٹی تھری میں آپ رہا ہوئے تھے سیوونٹی تھری میں آپ رہا ہوگے واپس کر آ گئے صرف get rum کاigosہ جرام پر واپس پولس میں چلے گئے ہماری جاب تو ویلے ہی تھی جی جی تو وہ انہوں نے ایسس بی صاحب نے کہا بھئی آپ کہاں لگنا چاہتے ہو ہم جہاں کہتے تھے ادھر ہماری پوسٹنگ کرتے تھے سردار صاحب ایس ایس پی صاحب بہت اچھے تھے اس وقت نوکہ نام مجھے یاد آرہا ہے وہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ نے کہاں لگنا ہے تھانے ہیں اتنی زیادہ تھانے آپ کہاں لگنا چاہتے ہیں تو ہم جہاں نام لیتے تھے ادھر ہی لگا دیتے تھے جی جی تو اس کے بعد آپ نے جو واپس آئے تو اس سے اس کی آپ کے جو جو آپ نے آ کر کیا دیکھا گیا پاکستان نے اس میں کیا کھویا جب بغلہ دیش ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اس نقصان کی اصل وجہ کیا تھی اصل وجہ کیا ہماری کمزور حکومت تھی یہ اصل وجہ آہ انڈیا کا پریشر تھا یہ اصل وجہ بغلہ دیش چاہتا ہی تھا لگ ہونا اصل وجہ آپ کے نظر میں کیا تھی میرے خیال میں تین وجہ آتھیں جی نمبر ایک لینگویج کا مسئلہ تھا جی وہ بنگالی اور بیاریوں کا جو کلیش ہوا تھا جی اردو سپیکنگ تھے جی اور بنگالی پرو بنگالی تھے وہ کہتے تھے ہماری کمومی زمان بنگالی ہونے چاہیے بیاری کہتے تھے ہماری اردو ہونے چاہیے تو ویسٹ پاکستان والے بھی یہی چاہتے تھے کہ اردو زمان دوسری معاشی حالات تھے جو ان کے ہاں پٹسن بنتی ہے وہ بہت بڑا ذرہ مبادلہ ان کو دیتی ہے اور وہ اس ذرہ مبادلہ کو ہم استعمال میں لاتے تھے ہمارا ملک کچھ حال تھا دو نظروں سے جب سے وہ بنگالی بنا ہے ہمارے ملک میں مانگا ہی زیادہ زیادہ ہوتی گئی ہے ہوتی گئی کیونکہ وہ معاشی حالات جو تھے نا پٹسن تھی ان کی چاول تھے ان کے اور مچھلی تھی ان کے پاس بہت زیادہ تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا ویسٹ پاکستان پان بھی انڈیا اے ادھر سے آتا بانگنا دیج ہے جہاز میں تو اگر آپ کیا سمجھتے ہیں اگر پاکستان بانگنا دیجر اللہ ہوتے جو پرو پاکستانی لوگ تھے نا وہ رو رہے تھے جب ڈاکا فال ہوا ہے یعنی بنگالی بھی روتے تھے کہ یہ کیوں بنگلہ دیجنوں نے بنایا تو سادش تو اسل میں انڈیا کی تھی ساری تو وہ بنگلہ دیجھ بنانا نہیں چاہتے تھے کئی لوگ بیاری تو بالکل نہیں چاہتے تھے اس کے کے لئے بنگالی بھی پرو پاکستان تھے وہ میں نے دیکھا تھا رو رہے تھے کہ یہ انہوں نے کیا ظلم کر دیا ہے بنگلہ دیجھے لیدہ ملک بنا دیا ہے تو بیسیکلی نقصان پاکستان کا ہوا ہے لیکن بہت سارے بنگالی بھی چاہتے تھے کیسا نہ ہوتا اکٹھے ہی رہتے ہیں اگر اکٹھے رہتے ہیں تو میرے خیال میں اتنی منگا ہی نہیں ہونی تھی ہم نے ترکی زیادہ کر جانی تھی اور ہمارے پاس مسائل زیادہ سے زیادہ تھے جو ہم نے گنوا دیئے بنگلہ دیجھ بڑھنے کی وجہ سے جی سبھا رستو یہ سنا آپ نے کیا کیسا بنا کیا ہوا کیونکہ یہ بہت ساری اپنی مبود صاحب ہے جو ڈیئی ایسپ ہے تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گے آپ پاکستان کی عوام کو کیا کہنا چاہیں گے کیا سبخ سیکھا آپ نے اس زنگ سے کیا سبخ سیکھا آپ نے اس پورے سنیریوں سے جو ہم نے نقصان کھایا اس کے بعد کیا بنا تو اس بیس پر کچھ کہنا چاہیں گے آپ پاکستان کی عوام کو پاکستانی عوام محبے وطن ہیں فاؤج محبے وطن ہیں فاؤج جو ہے یہ وہ ڈاکہ جب فال ہوا ہے تو بلکل انہوں نے لڑکر انڈیا نے ایک چپا بھی زمین نہیں لی ان کا پراپو گنڈا بہت زیادہ تھا انڈیاں فاؤج کے جہاز جو دے اوپسے پمپلٹ پھینکتے تھے کہ تمہارے جرنیالوں نے ہتھیار پھینک دیا ہے تم بھی پھینک دو ہماری ہوجہ نے کسی نے ہتھیار نہیں پھینکا بادروں پر برس تو لڑا ہی ہو رہی ت جب ڈاکہ بھال ہوا ہے تو پھر سب نے سرندر کی ہے تو محبت پیار سے رہتے تو کوئی نقصان نہیں ہونا تھا یہ جو دشمنی بڑھ گئی زبان کی وجہ سے معاشی حلات کی وجہ سے پھر سیاسی حلات بھی آ گئے پٹو صاحب نے کہا کہ ادھر ہم حکومت بڑھا رہے تھے تو اس وجہ سے تین فیکٹر تھے بکلہ دیش بڑھنے کی وجہ سے بیسیکل ہی زبان ہے لہنگ ہوئے دوسری معاشی حلات ہیں تیسرے سیاسی حلات ہیں سیاسی حلات سیاسی حلات کی وجہ سے کھایا ہم نے یہ نقصان اللہ کہہ رہے کہ گوئنگ فورڈ ہم لوگ یونیڈیٹی روک رہ سکیں اور اپنا نقصان مزید کبھی نہ کریں برکہ ترقی ہی کریں تو اس کے ساتھ ہی ریپ اپ کرتے ہیں آپ سے چینل کے اجازت انشاءال اللہ پھر کبھی ایسی نشت پر بیٹھیں گے کسی اور انفرمیشن انفرمیٹیو ٹوپک لے کر ک کسی زیادہ زہین آدمی کے ساتھ اور سیکھیں گے اور آپ کو اسکائیں گے اجازت دیں اللہ حافظ